بہارت کی ہمیشہ تو یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی بانے پاکستان نہ بدنام کر کے اپنوں اللہ سی دکی ہو جائے انہوں نے ایک باری پھر پاکستان ماں کچھ مقامات پر تشدد کا واقعات نہ بہانوں بناک ہے پاکستان کے خلاف بدنیتی ورمبنی پروپگنڈو شروع کر دیتو ہے ہندوستان دنیا نے یہ غلط تاثر دے رہی ہے کہ گویا پاکستان ماں خانہ جنگی شروع ہوئے پاکستان کا شر پسندہ کا حوالہ نار زیادہ تا ٹویٹس بارت نو لکھے گئے ہیں حالانکہ ملکہ ماں اکہ دکہ واقعات ہوتا رہیں پاکستان کے اندر کائے خانہ جنگی نہیں ہے پاکستانی قوم اپنا ملک کا دفع واسطے متحد ہے اونا ماں آپسی ہم اہنگی موجود ہے پاکستان ماں مذہبی معاملات نہ بہارت مجھ زیادہ ہوا دین کی کوشش کر رہی ہوئے ہیں تاکہ اوت کا لوکہ نہ آپس میں لڑا کے آپنوں مقصد حاصل کی ہو جا سکے مخالف نہ آپس میں لڑان کی بھارتی پالسی مجھ پرانی ہے چانکیا کوٹلیا کی پالسی ور بھارت اجم بھی گمزن ہے اس کی پالسی یہ تھی کہ جد دشمن نہ مارنو وہے تے اس نال دوستی لالیو جد اس نال ملو تے گال نال لالیو اور پچھے تو کانڈ ماں چھرو گوم دیو جدو مر جائے تے اس کی لاش پر ماتم اور چیخنوں چلانوں شروع کر دیو اسے پالسی نہ ہندوستان پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہوئے حالانکہ پاکستان ماں کوئی فرقہ ورانہ فسادات نہیں ہیں ہر پاکستانی اپنا پیارا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور شان وست ہے اپنی جان مال اولاد قربان کرن وست ہے ہمہ وقت تیار ہے اس حوالہ نال بھارت پاکستان کے خلاف غلط پروپگنڈو کر کے عالمی سطح ور اس کا اچھا قد کاٹنا نیمو کرن کی لاحاصل کو شما مصروف ہے بھارت نہ چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف غلط پروپگنڈو پھیلانوں بند کرے اپنی بکڑ ماں ایرے اپنا کار کی فکر کرے اوت مسلم سکھ عیسائی دلت اور نیمی ذاتان کے نار ضرم و بربریت کو سلسلوں بند کرے بھارت پاکستان کے خلاف زہرے لو پروپگنڈو کر کے مقبوضہ ریاست جمہ کشمیر ماں اونالی ریاستی دیشت گردی تو دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتو دنیا نہ پاکستان کے خلاف بھارت کی تخریبی سرگرمیاں کو نوٹس لینو چاہیے بھارت نہ صرف مقبوضہ ریاست جمہ کشمیر ماں غیر جمہوری نو آبادیاتی اور عمرانہ حدکنڈا استعمال کر رہے ہوئے بلکہ ظلم و بربریت دوران حراست حلاکت عزت ماب ماں بینا کی چادر اسمت کی پا مالی کشمیریاں کی شراخت خسن اونانا ہندوانا رنگ مرنگن جالی چڑپ قائدین اور کارکنان پسے دیوار زندہ کرن کی جارہانہ پالسیور گامزانہ لیکن ماہرین کو کنوائیں کہ بھارت مقبوضہ خطہ کے اندر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر ہے وہ کشمیریاں کا دلہ بچوں آزادی کو خمیر کرنما کامیاب نہیں اسے اس باستہ بھارتی حکمرانہ نہ چاہیے کہ وہ اقوامی مسددہ کی قراردادوں کے مطابق قضیہ کشمیر نہ حل کرن کی طرف پیش قدمی کریں